سی ڈی ایڈ نیب اور نیچی تنظیموں کے ذریعت امام اسلامباد میں ہاف میراثن ریس دوہزر تئیس کا انعقاد کیا گیا یہ ونفرد تقریب بادودوانی کے خلاف آدھائی پھیلانے کے لیے وقت تھی جس میں نہ صرف تفریق و روشن خیالی کے ساتھ جوڑا گیا بلکہ صحت مند سرگرمی کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہاف میراثن ریس اف نائن پارک سے شروع ہوئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان خواتین اور بچوں سمیں تین سو افراد نے شرکت کی جن کا مقصد جسمانی تندرستی اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دینے کیلئے مشتر کا مقصد کو تقویت دینا تھا اس ریس میں متعدد غر ملکیوں نے بھی اس دور میں شامل ہو کر کرپشن کے خاتمے کا پیغان عام کیا شرکا نے تقریباً بائیس کلومیٹر کا فاصلہ پیغ کیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس ریس کا مقصد عوام میں اس بات کی آگہائی پیدا کرنا تھا کہ کرپشن معاشرے کا ناصور ہے جس کے خاتمے کیلئے ہلفت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سپورٹ سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے جس میں ہمیں سپورٹسمنٹ سپیرٹ ہو گئی کیسے برداشت کرنا ہے ہار کو کیسے برداشت کرنا ہے کیسے ہم نے جو وہ میریٹ کو دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں کمبینیشن سا ہے پوری دنیا میں میریٹھن بھی ہوتی ہیں اور یہ اندہ ہسٹری آف اسلام آباد دیس فرس ٹائم اس رننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہلتی لائیسل کو پروموٹ کیا جائے اور ہمارا اس رننگ کا موٹو ہے کہ آج کا جو مین ابجیکٹیو ہے کہ وہ ہے رن اگینس کرپشن فل میریٹھن ہوتی ہے 42.2 کلومیٹر اور ہاف میریٹھن کے ڈسٹنس ہے 21.1 کلومیٹر تو یہ ایک اچھا سٹیپنگ سٹون ہوتا ہے جو لوگ میریٹھن بھاگنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا مائل سٹون سمجھا جاتا ہے پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر کے بعد یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے اس میں سب یہ ریس نہیں ہے کہ کون فرس سیکنڈ تھرڈ آئے اس میں یہ کہ کون صبح اٹھا ہے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آئے اس ریس کے اختتاب پر پوزیشن ہالڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے پوزیشن ہالڈرز کا کہنا تھا کہ یہ ایک مسپس سرگرمی تھی اس طرح کی ایمورٹس مستقبل میں بھی ہونے چاہیے عام شہیوں نے بھی انتظامیہ کے اس سیامدار کو خود سراہا اس صحت من سرگرمی کے انعقاد کا مقصد نہ صرف خود کو تاوانا رکھنا ہے بلکہ عوام میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ کرپشن کے خلاف لڑ کر ملکی تعمیر میں مصبت کردار ادا کرسکیں پروگرام صبح پاکستان کے لئے حسن فاروق پاکستان ٹیلوی نیوز اسلام امبر